آج ہم پڑھیں گے سٹرکچر آف سٹیم کے بارے میں تو اگر ہم سٹیم کی بات کریں کہ سٹیم کیا ہے تو پلانٹ یعنی پودے کے اندر سٹیم یہ والا حصہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر باقی کے حصے یعنی فلار فروٹ اور لیف وغیرہ گرو کرتے ہیں تو سٹیم فروٹ فلار اور لیف مل کے پودے کا کون سا سسٹم بناتے ہیں یہ بناتے ہیں شوٹ سسٹم تو شوٹ سسٹم کے علاوہ پودے کے اندر روٹ سسٹم بھی موجود ہوتا ہے اور روٹ سسٹم انڈرگراؤنڈ ہوتا ہے یعنی کہ زمین کی سطح کے نیچے ہوتا ہے اور شوٹ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ایباو گراؤنڈ یعنی زمین کی سطح کے اوپر ہوتا ہے اب ہم اگر سٹیم کی ساخت کے بارے میں بات کریں یعنی کہ سٹیم تنہ جو ہوتا ہے اس کی ساخت کیسی ہے؟ دیکھنے میں یہ کیسا لگتا ہے اس کی ساخت کیا ہے تو سٹیم کا وہ حصہ جہاں سے فلارز برانچز اور لیوز وغیرہ گرو کرنے سٹارٹ ہوتے ہیں اس پوائنٹ کو کہتے ہیں نوڈ تو سٹیم کے اوپر کافی ساری نوڈز موجود ہوتے ہیں یعنی کافی سارے پارٹس ہیں جہاں سے فلارز برانچز اور لیوز ارائز ہوتی ہیں اور ان پارٹس کو کیا کہتے ہیں یا اس پارٹ کو کیا کہتے ہیں نوڈ اور دو نوڈز کے درمیان کا جو ریجن ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس ریجن کو کہتے ہیں انٹر نوڈ تو انٹر نوڈ کون سا ریجن ہوا جیسے کہ ہم اس ڈائیگرام میں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ ایک نوڈ ہے اور یہ نوڈ ہے تو یہ والا ریجن جو ہوگا یہ کون سا ہوگا انٹر نوڈ اسی طریقے سے یہ نوڈ ہے اور یہ نوڈ ہے تو ان کے درمیان والا ریجن جو ہوگا وہ کیا ہوگا انٹر نوڈ تو یہ تو تھا structure of stem یعنی کہ stem morphology تھی کہ stem ہمیں باہر سے کیسے نظر آتی ہے stem کی ساخت یا تنے کی ساخت کیا ہے جہاں ہمیں باہر سے نظر کیسے آتی ہے اب اگر ہم stem کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کے اس کو مایکروسکوپ کے نیچے رکھیں اور اس کو انٹرنلی دیکھیں تو ہمیں stem کی ساخت کچھ اس طرح کی نظر آئے گی اور یہ انٹرنل structure ہے stem کا اور اس میں مختلف حصے ہیں تو ان حصوں کو ہم ون بائی ون discuss کرتے ہیں لیکن ان کو discuss کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو higher plants ہوتے ہیں یعنی جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں ان کی stem کے اوپر جو سب سے باہر والی تیہ ہوتی ہے اس کو بارک کہتے ہیں اور یہ اس طرح کا سخت سا structure ہوتا ہے جو stem کے اوپر موجود ہوتا ہے اور اس بارک کا function کیا ہوتا ہے کہ یہ درخت کو protect کرتا ہے یعنی یہ درخت کی حفاظت کرنے کا کام کرتا ہے اب ہم stem کے جو انٹرنل structure ہے ان سارے حصوں کو ون بائی ون کر کے discuss کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں cuticle کی کہ cuticle stem میں کہاں موجود ہوتا ہے اور اس کا کیا function ہے تو cuticle ایک باریک سی تیہ ہوتی ہے جو waxی ہوتی ہے یعنی کہ یہ mom کی طرح کی چپ چپی سی تیہ ہوتی ہے جو باہر کی طرف موجود ہوتی ہے stem کے اور یہ ایک پتلی تیہ بناتی یعنی یہ چھوٹے چھوٹے سیل سے مل کے بنی ہوتی ہے اب سیلز کیا ہے سیلز کو سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ ایک building یا امارت ہوتی ہے تو وہ انٹوں سے مل کے بنی ہوتی ہے تو اسی طرح تمام جو جاندار ہیں جیسے انسان پودے جانور وغیرہ تو وہ سیلز سے مل کے بنے ہوتے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ cuticle کی جو layer ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے ایک پتلی باریک سی جلی ہوتی ہے اور اس layer کو کیا کہتے ہیں ویکسی layer یعنی کہ موم کی طرح کی یہ layer ہوتی ہے تیہ ہوتی ہے اور اس کا کام کیا ہے یہ پانی کے loss کو کم کرتی ہے یعنی کہ یہ stem کی سطح کو زیادہ جو پانی اگر وہ loss کرے گی تو اس سے یہ والی تیہ بچائے گی یہ زیادہ پانی کے ضائع ہونے سے بچاتی ہے stem کی layer کو یعنی کہ stem کو اب ہم بات کرتے ہیں اگلی layer کی یعنی اگلے structure کی جس کو کہتے ہیں epidermis اور cuticle سے بلکل نیچے epidermis کی layer موجود ہوتی ہے اور اس کا function کیا ہے epidermis بھی cuticle کی طرح stem کو زیادہ پانی کے ضائع ہونے سے بچاتی ہے تو epidermis کا کیا کام ہے حفاظت کرنا اور یہ حفاظت کیسے کرتی ہے یہ زیادہ پانی سے پانی کے loss سے بچاتی ہے تو یہ کون سی layer ہے یعنی یہ کون سی تیہ ہے یہ حفاظتی protective layer ہے اس کے بعد اگر ہم اندر کی طرف move کریں تو epidermis کے نیچے موجود ہوتی ہے ایک اور layer یعنی ایک اور structure موجود ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں cortex اور cortex کے مختلف functions ہوتے ہیں یعنی یہ stem کے لیے یا plant کے لیے مختلف قسم کے کام سر انجام دیتا ہے جس میں سب سے زیادہ important کام یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے food storage کا کام کرتا ہے یعنی خوراک کی storage یعنی خوراک کو محفوظ کرنے کا کام کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں cortex کے اندر والی layer کی یعنی کہ cortex کے اندر دو structure ہوتے ہیں ایک ہے اس میں سے phloem اور ایک ہے xylem اور یہ نالیوں یا pipe کی طرح کے structure ہوتے ہیں جو کہ پورے پودے کے body میں موجود ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ہم اس diagram میں دیکھیں تو جو vascular bundle بھی کہتے ہیں xylem اور phloem کے لیے ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں vascular bundle کیونکہ یہ اکٹھے اکٹھے ہوتے اور پورے پودے میں run کرتے ہیں bundle کی شکل میں اور یہ vessels ہوتی ہیں یعنی نالیوں کی طرح کے structure ہوتے ہیں تو ان کو vascular bundle بھی کہتے ہیں اور یہ کیسے موجود ہوتے ہیں یہ اس طرح دو مختلف رنگوں سے ہم اس کو show کر لیتے ہیں کہ یہ پورے پودے میں موجود ہوتے ہیں تو یہ پورے پودے میں ایسے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے transport کرنا اور کس چیز کی transport کرنا ہم one by one کر کے دونوں کے functions کو discuss کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں xylem کی کہ xylem کا function کیا ہے تو xylem کس چیز کی transport کا کام کرتا ہے xylem transport کرتا ہے water اور nutrients کو یعنی پانی اور پانی کے اندر شامل جو نمکیات یا غزائی اجزاء ہوتے ہیں ان کو transport کرتا ہے کہاں سے roots سے stem اور leaves کی طرف تو اگر ہم اس ڈائیگرام کی مدد سے دیکھیں تو roots کیا کرتی ہیں یعنی جڑیں کیا کرتی ہیں زمین سے پانی جذب کرتے ہیں تو roots کے اندر جو موجود xylem کی نالیاں یا xylem کی ویسلز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں ان کے اندر پانی شامل ہوتا ہے اب وہ کیا کرے گا کہ وہ پانی کی اور nutrients جو salts یا جو نمکیات ہوتے ہیں جو پودے کی نشنما کے لئے ضروری ہیں تو وہ کیا کریں گی یعنی xylem vessels کیا کریں گی ان کو transport کریں گی یہاں سے roots سے stem اور leaves کی طرف تو xylem کا کیا function ہوا یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو xylem اس طرح نالیوں کی شکل میں یا pipe کی شکل میں موجود ہوتا ہے اور یہ cortex کے نیچے کی طرف موجود ہے یعنی کہ اندر کی طرف موجود ہے اب ہم اگر بات کریں floim کے function کی تو floim کا کام بھی transport کرنا ہے اور کس چیز کی transport کرنا ہے food کی transport کرنا ہے یعنی floim کیا کرتی ہے food یعنی خوراک کی transport کا کام کرتی ہے اب اگر ہم اس diagram کی مدد سے دیکھیں تو خوراک پودے میں کہاں پہ تیار ہوتی ہے پودے میں خوراک سبز حصوں میں تیار ہوتی ہے اور سبز حصے کون سے ہوتے ہیں سبز حصے ہوتے ہیں leaves اور جب پودہ نیا نیا ہوتا ہے یعنی کہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی stem بھی green color کی ہوتی ہے سبز رنگ کی ہوتی ہے تو وہاں بھی food prepare ہوتا ہے لیکن کیونکہ کچھ time کے بعد جب پودہ mature ہوتا ہے یعنی بڑا ہوتا ہے تو stem کا color green نہیں رہتا تو زیادہ تر خوراک کی تیاری کا کام کون سا part کرتا ہے leaves تو leaves یعنی پتوں میں جب خوراک تیار ہو جاتی ہے تو اس خوراک کی ضرورت پودے کے باقی حصوں کو بھی ہوتی ہے جیسے کہ fruit اور roots وغیرہ کو بھی ضرورت ہوتی ہے تو stem کیا کرے گی سوری فلائم کا کام کیا ہوگا فلائم food کو transport کرے گی پودے کے باقی حصوں کی طرف تو اس طرح سے زائلم اور فلائم کیا کرتے ہیں transport کا کام اب اگر ہم اندر کی طرف دیکھیں تو یہاں پہ ایک اور structure موجود ہے جس کو کہتے ہیں پتھ اور پتھ کا کیا function ہے پتھ کا function ہے nutrients کی storage کرنا یعنی جو غزائی اجزاء ہوتے ہیں ان کو store کرنے کا کام کرتے ہیں تو یہ تو کچھ internal structures تھے یعنی ساخت تھی جو کہ ہمیں stem میں نظر آتے ہیں اور باہر سے stem کا جو structure یا ساخت ہوتی ہے وہ ہمیں اس طرح کی نظر آتی ہے تو students آج ہم نے پڑا structure of stem کے بارے میں موسیقی موسیقی موسیقی